آپ لوگوں کے مطالبات کیا ہے ایک دو تین چار جو ہزاروں کی تعداد میں سٹیٹ کے جو آفیشلز ہیں سیونٹی ٹھو تفزنٹ کی بات وہ کر رہے ہیں اگر ہمارا دعویٰ شاید اس سے زیادہ ہو ہمارے لوگ مرے اس کے انصاف کے لیے ایک ٹروت ان ریکنسیلیشن کمیشن بنائے کون تازیمہ دار چھو دہ سو مشران زبا کر دیا گیا ایک چھ سالہ بیٹھا یا بیٹھی جب اپنے والد کا زبا شدہ لاش دے کے باقی کی زندگی وہ کس طرح گزاریں گے اتنا حق بھی اس ریاست پر نہیں کہ وہ صرف ٹروت کمیشن یعنی ایک کتاب چاہتے ہیں اس میں تو ہمارے اپنے قبائلیوں کے بھی قصور ہیں اب پہلا قابلہ مولانا میراجدین صاحب افغانستان لے گئے تھے پھر ہمارے قبائلیوں نے عزب کو تاجوں کو ہزارہ کو پناہ دی انہوں نے ٹی ٹی پی بنا دی چاہے قبائلیوں کا ہو نہیں ہے اس کے ساتھ میں اتفاق نہیں کرتا ہوں ٹی ٹی پی کو پاکستان نے بنائے فور طالبان یہ کرنے لیمام کیا کہا رہے ہیں اپنے ٹیری میں کہ میں نے پنجانوہ ہزار لوگوں کو ٹرننگ دے یہ تو اس کی ریزلٹ میں آئے ہیں وہ تو افغان طالبان بنائے تھے افغان طالبان کی ریزلٹ میں یہ سب کچھ ہوا ہے ٹی ٹی پی جیز جیز افغان طالبان جیز جیز کا گھر میں رہ رہے تھے اسی سے ٹی ٹی پی بن گئی یہ سب ان کی ریزلٹ میں آ رہے ہیں یہ ان کے پالیسیز کے ڈی بریسز سے جو ہمارے اوپر پڑھ رہے ہیں اچھا ایک ٹو تین ریکنسیلیشن کمیشن دوسرا مطالبہ اس میں جو بھی ملویس ہو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس میں فلانا ملویس فلانا چاہے اس میں میرا جو دین یا جو بھی آپ بات کر رہے ہیں میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی ہے وہ ڈیکلیئر کر دیں کہ یہ جو قتل ہوئے ہیں اس کے قاتل وہ ہے اس کے قاتل تاکہ یہاں پر عوام کو لوگوں کو یہ تو معلوم ہو جائے نام علوم کے نام سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مارنا ایک ٹو تین ریکنسیلیشن دوسرا مطالبہ دوسرا مطالبہ ہے کہ یہ ملویسنگ پرسنس ہیں آپ اس کو عدالت میں پیش کر دیں اگر کوئی اس میں مجرم ہے کونہ گار ہے ایکزیکٹلی جو آئین میں سزا ہے دے دوست اگر کوئی بے گناہ ہے اس کو رہا کر دو ٹھیک مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے کہ یہ میسنگ پرسنس اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں کہاں پر انٹرمنٹ سینٹر ہم تو سنتے تھے کہ فلانے جگہ پر ایک بدماش دوسرا مطالبہ میسنگ پرسن پرائیویٹ جیل کی بات تو ہم نے کئی بدماشوں کی دیکھی تھی یہ پرائیویٹ جیل بنا رکھے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پرائیویٹ رکھتے ہیں آف در ریکارڈ رکھتے ہیں جس کو باقی سٹیٹ کو ریکارڈ نہ ہو کہیں پر واقعہ ہوا تو یہاں سے پانچے کو اٹھا کر وہاں مار دیتے ہیں کہ ہم نے تو برلہ لے لیا اس طرح سے یہاں پر جو جنگ کی فضاء ہے اس کو تول دیتے ہیں اس کو مزید بڑھا دیتے ہیں ٹھیک تیسرا مطالبہ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ قبائلی پٹی میں جو لینڈ مائنز پوئے گئے ہیں ٹھیک اسے صاف کر دیا جو ہے بہت نقصان ہوتے اسے ہو رہا ہے سینکڑوں بچے یہ معذور ہو چکے ہیں ٹھیک اچھا چوتہ مطالبہ یہ جو نقصان ہو گیا پشاور کے مینا بازار سے لے کر کوئیٹ آتا کہ قبائلی پٹی میں کتنے بازار کتنے گھر کتنے سکول کتنے کالجز یہ تباہ ورباد ہو گئے اس کا ازالہ کیا جائے وہ ازالہ نہیں ہوا یہ تو ابوسرل تیمون جگڑا صاحب بھی کہہ رہے کہ ہم نے پیسے خرچ کر دی وہ صرف فوج بھی کہتی ہے ہم نے اتنے پیسے خرچ کر دی لوگوں کے گھر دوبارہ تعمیر سروے کر دیتے ہیں ایکزیکٹلی یعنی صحیح معلومات یہ کہ سروے بھی لوگوں سے تھوڑے پیسے لے کر کرتے ہیں اور پھر وہ سروے غائب ہو جاتے ہیں لوگ ابھی وہ پیسے مانگ رہے ہیں جو اس کو سروے کرنے کیلئے دیئے ہیں آپ کا گھر بھی تباہ ہوا تھا دوبارہ تعمیر ہوا ہے یا اس کے لئے حکومت نے کچھ دیا ہے حکومت نے کیا دی ہے خود دوبارہ خود بنا دیا آپ لوگوں نے مٹی سے اپنی وطن ہے ہماری مٹی ہے پتر ہے ان سے ہم پشتون لوگ اپنے لئے گھر بنا دیتے ہیں اور اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھر مسمار ہوئے تھے حکومت نے تعمیر نہیں کیا میرا دعویٰ ہے صرف جو ایف ڈی ایم اے کے ساتھ ساؤت وزیرستان کے ریکارڈ ہیں وہ ایٹی سکس تاؤسنٹ کا سروے ہو چکا تھا اور ایک لاکھ سے ایبو اس کے لئے باقی تھا باقی آپ دیکھیں باجاؤڑ میں خیبر کے راجگال کے علاقے اور دیگر علاقے میں آپ پورا یہ جو اپر بلٹ ہے ورغزے کا یہ تباہ و برباد ہے ختم ہے ناعت وزیرستان باقی رگ یہ سارے وہاں پڑے ہیں بازار تباہ و برباد ہو گئے فیکٹری مکمل طور پر تو کیا حال ہو گیا جو باڑا میں تھے کیا کیا حال ہو گیا میران شاہ بازار تس ہزار لک بک دکانے تباہ و برباد تس ہزار لک بک دکانے وہ تباہ و برباد ہو گئے اور آج تک اس کو پیسے نہیں ملے وہ ابھی بھی اختجاج کر رہے ہیں اس کو معاوضہ نہیں ملائے یہی ہم ازالی کی بات کر رہے ہیں ٹھیک اور مطالبے کی بات کرتے ہیں اور مطالبہ یہ ہے کہ جو قبضے کر دیئے گئے پہاڑوں پر مدنیاتوں پر سکولوں پر کالج خوضہ خیلہ سوات میں ایک گلز کالج ہے آپ کو پتہ ہے وہ کیسے کینٹرول میں وہاں فوج رہ رہی ہے وہاں سے لے کر ورچستان تک پرستان جو بیلٹ ہے اس میں گر پہاڑ جو بھی جگہ ان کو پسند آتا ہے وہاں تو ایک پختون وزیر اعلیٰ کی حکومت ہے اور سوات میں سب سے زیادہ وزیر سوات ڈسٹرک سے تھے تو انہوں نے اس دوران کچھ نہیں کیا وہ تو کہتے ہم نے بہت بڑے کام کی اگر بڑے کام کیے تو آئے ہیں خوضہ خیلہ کے لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ پہ گلز کالج کس کیا اچھا پی ٹی ایم کب بنا تھا کتنے سال ہو گئے آپ کی تنظیم مطالبات رہتے ہیں تھوڑے اچھا جی مدنیات پہ خبزے کیے ہیں جہاں پر مدنیات کی جگہ ہو دو تین واقعات کے بعد وہ اوپر ایک پکٹ بنا دیتے پھر کلہ پھر تارکی یہاں پر بڑے دھمنی لے لیتے بویا محمد خیل کی کعپر اور گولڈ ایسے لے کے جا رہے ہیں جیسے کوئی مردے کی مراز ہویا اور چلغوزوں کے جنگلات میں ابھی کوئی نہیں جا سکتا ہے آپ کو میں ان جوانوں کے تصویر بیج سکتا ہوں اور پھر چیک کر دیں ایکزیکٹلی معلوم کرے جو چلغوزوں کے جنگل کی طرف جا رہے تھے اور ان کو شٹ کر دیا گیا کسی عمر جیسے یہ حال ہے وہاں پر